انتہائی افسوس ناخبر مری سے کہ سولہ سے انیس افراد برفباری کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے ہیں یہ افسوس ناخبر مری سے ہے اور خاص طور پر گلیات کے علاقے جہاں پہ بہت زیادہ برفباری گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ہوئی جس کے بعد بہت سی ہزاروں جو گاڑیاں مری میں داخل ہوئی تھی وہ پھنس گئیں اور پولیس کے مطابق اب پولیس کنفرم کر رہی ہے کہ مری میں ہونے والی اموات میں تقریباً اسلامباد سے تعلق رکھنے والے پولیس کے ایک اے ایسائی سمیت ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد بھی شامل ہیں سولہ سے انیس افراد کا کہا جا رہا ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے یہ اموات واقع ہوئی ہیں وزید داخلہ شیخ رشید نے مری اور گلیات میں پھنسے ہوئے مسافروں کی امداد کی منیٹرنگ کے لیے خود مری پہنچنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ امدادی کاروائیوں کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا گیا ہے پاک فوج کی پانچ پیدل پلاتون ہنگامی بنیاد پر منگوائی گئی ہیں اور ہنگامی بنیادوں پر ایف سی اور رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے اور خاصی مشکلات کا شکار ہیں جو سیاہ وہاں پہ داخل ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھی بھی ہم بتاتے چلیں کہ مری گلیات اور آزاد کشمیر کے لیے آج رات بھی شدید موسمی صورتحال کا انتباہ جاری کیا گیا ہے اور زیل انتظامیہ نے مری اور گرد نوا میں بارش برحباری اور طوفان کی پیشنگوئی کی ہے یہ بھی کہا گیا ہے سیاہوں سے کہ وہ مری اور گلیات کی طرف نہ آئیں یہ افسوسناک خبر کہ برحباری جس سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاہوں کی بڑی تعداد مری اور گلیات گئی تھی برحباری کی وجہ سے گاڑیاں پھنس گئیں اور سولہ سے انیس لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے اور تمام جو بھی سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی کوشش ہے کہ فوری طور پہ وہ ریسکیو کا کام انجام دیں لیکن بہت مشکل ہے اور بہت زیادہ چونکہ برحباری ہوئی ہے کہا جا رہا ہے کہ تین فٹ سے زیادہ برحباری ہوئی ہے اور اس وجہ سے گاڑیوں کی بڑی تعداد پھنس کر رہ گئی ہے اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی لوگ سیاہ آنا چاہتے ہیں مری کی طرف یا گلیات کی طرف وہ نہ آئیں پچاس سے نوے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواوں کے ساتھ طوفان کی پیشنگوئی کی گئی ہے جس کے دوران شدید برفباری ہوگی